بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کٹ میٹرک کا ریزلٹ آنے والا ہے میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ بورڈ کے انتحانات کے نتائج کا علان ہونے والا ہے خدارہ بچوں پر مارکس کے حوالے سے دباؤ نہ ڈالیں دنیا کے اسی فصد شعبہ جات میں ٹاپ سو فصد بندے بچپن میں نلائک تھے کامیاب زندگی کا سکول اور کالیج کے نمبروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چین کا ایک کامیاب انسان کہتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کے زیادہ نمبر آ جاتے تو یہ میرے لیے غم کا سبب ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی توجہ صرف کتابوں تک ہے وہ ایک کتابی کیڑا ہے اس لیے میں تب خوش ہوتا ہوں جب اس کے نمبر اوس درجے کے ہوں اور وہ ہر میدان میں سرگرم عمل اور کامیاب ہو کھیل کود اور سوشل لائف کے ذریعے بچے کتابوں کی نصفت زیادہ سیکھتے ہیں اپنے بچوں کو سکول کالیج کے انتحان میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کا فلسفہ خود بنانے کے لیے تیار کریں انہیں کسی کو فالو کرنے پر مجبور نہ کریں سامائن پچھلے سال میٹرک کے نتائج کے بعد ہمارے ملک میں بہت سے نوجوانوں نے خود کشیاں کی یہ بات سوچ کر کہ اس بار بھی زندگی کے اس پہلے امتحان میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر کوئی بچی یا بچہ خودکشی جیسے حرام کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے وقتی غصہ اور جنون دکھا کر کوئی ماں اپنی گود نہ اجاڑ بیٹھے ایک بہت ہی بیمائنی بات پر آپے سے باہر ہو کر کوئی باپ اپنا مستقبل کا مضبوط سہارا نہ کھو بیٹھے سامائن اس سے پہلے میں ٹاپک کی تفصیل میں جاؤں بابی علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اس چینل پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر ملتے رہیں سامائن آج میں آپ کو سناؤں گی گپال کے ایک شخص سرندر کمار کا واقعہ جسے سن کر آپ نہ صرف اپنی سوچ پر پشیمہ ہوں گے بلکہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے سرندر کمار جی ایک تھکے دار ہیں ان کا بیٹا آشو پڑھائی میں اچھا نہیں تھا آشو کا مئی 2018 میں میٹر کا نتیجہ نکلا اور یہ بورڈ کے انتحان میں فیل ہو گیا اب سردہ چہرے اور دگمگاتے ہوئے قدموں سے آشو کمار جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے باپ نے گھر میں ایک پر تکلف دعوت کا احتمام کیا ہوا ہے کھانے پینے کا انتظام ہے میوزک کا انتظام ہے آتشبازی کا احتمام ہے اور تمام رشتدار عزیز و اکارب دوست جاننے والے سب مدو ہیں آشو کمار دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ شاید میرے باپ کے خیال میں میں کامیاب ہو کر آ رہا ہوں آشو کمار کو سرندر کمار نے گلے لگایا اور ناچنا شروع کر دیا دونوں خوب ناچے بیٹے نے بہت دفعہ باپ کو روپ کر بتانے کی کوشش کی مگر باپ نہیں رکا خوب آتشبازی ہوئی آشو کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے سرندر کمار جب ناچناچ کر تھک گیا تو اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سٹیج پر پہنچ گیا مائک لیا اور بولا آشو کمار میرا بیٹا ہے یہ پاس ہو یا فیل ہو میرا بیٹا ہی رہے گا مجھے آج صبح خبر ملی کہ یہ میٹرک میں فیل ہو گیا ہے لیکن کیا فرق پڑتا ہے یہ آج پاس نہیں ہو سکا تو کل پھر امتحان دے گا اور پاس ہو جائے گا اگر کل پھر پاس نہیں ہو سکا تب بھی یہ میرا بیٹا ہی رہے گا ابھی زندگی کے بے شمار امتحانات باقی ہیں یہ اور امتحانات میں کامجاب ہو کر دکھائے گا زندگی اور کامجابی صرف میٹرک کے امتحان تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی بہت وسیع ہے اس میں بہت سے امتحانات آئیں گے اور ضروری نہیں کہ میرا بیٹا ان سب امتحانوں میں فیل ہو جائے میں نے آج کی یہ پارٹی مستقبل کے ان امتحانوں کے لیے رکھی ہے جن میں میرا بیٹا شریک ہوگا اور کامیاب ہو کر دکھائے گا میں نے آج کی پارٹی اس لیے رکھی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بتا سکوں کہ اس معمولی ناکامی پر افسردہ یا غمگین نہیں ہونا میں تمہارا باپ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں ایسا والد نہیں ہوں جو بچوں کی ناکامی پر اداس ہو جائے اور پھر بچے ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو کر خودکشی کر لیں میں ایسے بچوں کو نہیں بلکہ ایسے بچوں کے والدین کو ناکام سمجھتا ہوں یہ کیسے والدین ہیں جو ایک امتحان کو زندگی سمجھ کر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں میں آج اسی خوشی میں آپ سب مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ مڑا اور بیٹے کو گلے لگا کر کہا تم جیتو یا ہارو رہو گے ہمیشہ میرے بیٹے بیٹا سینے سے لگا اور انسو صاف کرتے ہوئے بولا بابا مجھے آپ پر فخر ہے میں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اب میں اور دل لگا کر محنت کروں گا اور کامیاب ہو کر دکھاؤں گا میں زندگی کے اصل انتحانوں میں کامیاب ہو کر آپ کا سر فخر سے بلند کر دوں گا سامین سوچئے آج ہم سب پوزیشن اور نمبروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آج ہم مصنوعی جنت میں جی رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی نمبروں کے ریس میں شامل کر کے بچپن میں ہی ٹینشن، مقابلہ بازی، حسد اور جلن جیسی بیماریوں کا شکار بنا رہے ہیں اسی لیے ہر سال میٹرک ایفے کے نتائج کے بعد اخبارات ایسی خبروں سے بھری ملتی ہیں کہ فلان جگہ جوان بیٹے نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی زہر کھا لی یا پھر والدین کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر نہر میں چلانگ لگا لی آج ہمارے بچے قدرتی کی بجائے مصنوعی محول میں گروہ کر رہے ہیں وہ صرف نمبروں کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں سامائن زندگی میں اگر کسی بچے نے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کیا تو وہ کامجابی کا مزہ کبھی نہیں پاسکتا آپ خود سوچئے جس شخص نے کبھی اندھیرہ دیکھا ہی نہ ہو وہ روشنی کی قدر کیسے کر سکتا ہے اچھے نمبر نہ تو کامجابی کی زمانت ہیں اور نہ ہی سعادت مندی کی زمانت ہیں آپ نے لاکھوں فرسٹ دویجن فرسٹ پوزیشن لانے والوں کو پرائیوٹ سکولوں میں دھکے کھاتے یا کلرکی کرتے دیکھا ہوگا اور لاکھوں آست درجے کے سٹوڈنٹس کو اعتماد کی بدولت کامجاب زندگی گزارتے دیکھا ہوگا سامائن میں کامجابی کے خلاف نہیں ہوں میں اچھے نمبروں کے بھی خلاف نہیں ہوں میں پوزیشن کی بھی مخالفت نہیں کر رہی بلکہ میں جو بول رہی ہوں وہ میں نے بہت سبر کر کے اپنا دل بہت بڑا کر کے سوچا لکھا اور آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں اپنی پچسماندہ اور دکیانوسی سوچ کو بدلنا ہے ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ بدلنا ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے انہیں صدھارنا ہے اپنے بچوں کو بڑے بڑے خواب دیکھنا سکھانا ہے اپنے بچوں کو اللہ پر توقل اور یقین کرنا سکھانا ہے تاکہ کل ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا نام روشن کر سکیں میری ویڈیو کے ذریعے اگر کسی کی قیمتی جان بچ جائے اگر کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہوگی سامائن میں آخر میں ایک بار پھر یاد دہانی کروا دوں کہ اگر آپ بابے علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں سامائن میری ویڈیوز لائک اور کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ